موسیقی راہب اور درندے مصنف خلیل یبران کتاب آوارہ گرد ایک مرتبہ کا ذکر ہے کہ سرسبز اور شادہ پہنیوں میں ایک راہب کا بسیرہ تھا جو اس مقام پر گوشہ نشین تھا وہ پاکیزہ روح اور صاف شفاف دل کا حامل تھا اور زمین کے تمام تر جانور اور پرندے جوڑوں کی شکل میں اس کے پاس آتے تھے اور وہ راہب ان سے باتیں کرتا تھا پرندے اس وقت تک واپس نہ لوٹتے جب تک رات نہ پڑ جاتی جب رات پڑ جاتی تب راہب انہیں واپس جانے کی اجازت فرہام کرتا اور انہیں اپنی دعاوں کے ساتھ جنگل یا فضا کی جانب رہوانہ کر دیتا ایک شام کا ذکر ہے جبکہ وہ محبت کے بارے میں بات کر رہا تھا ایک چیتے نے اپنا سر اٹھایا اور راہب سے تریافت کرنے لگا کہ آپ ہمیں محبت کا درست دیتے ہیں لیکن یہ تو بتائیں کہ آپ کی زوجہ کہاں ہیں جناب اور راہب نے کہاں میری زوجہ نہیں ہے یہ جواب سننے کے بعد درندوں اور جانور انہیں آپس میں باتیں کرنا شروع کر دیں اور ان کی باتیں کرنے کی آواز اس قدر بلند تھی کہ کان میں پڑی آواز سنائی نہ دیتی تھی وہ ایک دوسرے کو مخاطب کرتے ہوئے کہہ رہے تھے کہ یہ راہب کس طرح ہمیں محبت کا درست دے سکتا ہے اور میاں بیوی کو پیار و محبت کے ساتھ رہنے کی تلقین کر سکتا ہے جبکہ اس کی اپنی بیوی موجود نہیں یہ کہتے ہوئے وہ انتہائی خاموشی اور آزردگی کے ساتھ اٹھے اور اسے اکیلا چھوڑتے ہوئے اپنی اپنی راہ لی اس رات وہ راہب اپنا مو زمین کی جانب کرتے ہوئے اپنی چٹائی پر لیٹ گیا اور زارو قطار رونے لگا رونے کے دوران وہ سینہ کو بھی بھی کرتا رہا اپنے ہاتھوں کے ساتھ اپنے سینے کو پیٹتا رہا موسیقی 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 موسیقی